آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی قیامت سے پہلے آنے والا ایک بہت بڑا فتنہ دجال دجال جب نمدار ہوگا تو اس کے پاس ایک خاص قسم کی سواری ہوگی اور آج کے جدید دور کے اعتبار سے وہ سواری بہت طاقتور ہوگی آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام تفصیل جاننے کوش کریں گے اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھئے گا دوستو دجال تمام امتوں کے لیے ایک فتنہ رہا ہے اور تمام نبی علیہ السلام نے دجال کے فتنے سے اپنی اپنی امتوں کو ڈرائیا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت آنے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہوگا دجال کے متعلق ہم مسلمانوں کے پاس جو معتبر ترین ذرائع ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں جس کی روشنی میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ دجال کے پاس کس طرح کی طاقت ہوگی اور ان شیطانی قوتوں سے دجال کس طرح سے تواہی مچائے گا لہذا آدیث کی کتابوں میں حضرت ابن عباس حضرت عبداللہ ابن مسود اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے دجال کی مخصوص سواری کے متعلق آدیث روایت کی گئی ہیں ان احادیثوں میں تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ دجال اس وقت نمدار ہوگا جب لوگ کی ایمانی حالت بہت کمزور ہو چکی ہوگی دجال دنیا میں چالیس دن گھومے گا ان چالیس دنوں میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر جبکہ ایک دن ایک ہفتے کے برابر اور بقیہ تمام دن معمول کے مطابق ہوں گے دجال کی سواری ایک گھدے کی طرح کی ہوگی جس کے کانوں کے درمیان کا فاصلہ چالیس ہاتھ کا ہوگا دجال اپنی سواری پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہوگا کہ جیسے ایک گھوڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک تنگ ندی میں سفر کرتا ہے دجال کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی یعنی دجال بہت تیز رفتاری سے سفر کرے گا وہ سورج کے غرب ہونے کے مقام پر اس سے پہلے پہنچ جائے گا سمندر کا پانی اس کے ٹکنوں تک پہنچے گا دجال کے پاس ستر ہزار کی فوج ہوگی جس کے اوپر سبس چادرے ہوں گی یہاں تک کہ وہ اب المراد کے ٹیلوں پر آ کر ٹھہر جائے گا اور وہ ایسی بلند آواز نکال کر سب کو پکارے گا کہ اس کو زمین و آسمان کی تمام مخلوق سنے گی دجال کہے گا کہ تم سب میری عبادت کرو میں تمہارا رب ہوں دوستو اس موقع پر ابن ماجہ چار ہزار ستتر کی حدیث میں درج ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ معلوم ہو کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا بھلا وہ جو سب کو آنکھیں دیتا ہے وہ خود کیسے بینائی سے محروم ہو سکتا ہے اس بدبک دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے صرف مومن ہی پڑھ سکے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا انپڑھ وہ اسے پہچان لے گا دجال اپنے گھدے پر سوار ہو کر ساری زمین پر چکر لگائے گا اور زمین کے ہر حصے پر پہنچے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی اللہ سبحانہ وتعالی ان دونوں مقدس مقاموں کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے گا دجال جب وہاں داخل ہونا چاہے گا تو فرشتے اسے داخل نہ ہونے دیں گے اور وہ وہاں کھڑے ہو کر ایک زوردار چیخ مارے گا دوستو یہ ایک عظیم و شان پیشگوئی ہے جس میں دجال کی ایک عجیب و غریب قسم کی سواری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو قرب قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا ان احادیث کی وجہ سے یہودی گدے کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور وہ اپنی عبادات میں گدے کو ضرور شامل کرتے ہیں بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اپنی عبادت کے دن خفیہ طور پر یہودی گدے کو اٹھا کر بیت المقدس لے جاتے ہیں یہاں مختلف رسم و رواج کے مطابق اس گدے کو سجایا جاتا ہے دوستو دجال کی سواری کے متعلق سن کر صحابہ اکرام یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ایسا گدہ آخر کہاں سے آئے گا جس کی لمبائی اور چڑائی اتنی بڑی ہوگی لیکن صحابہ اکرام نے اس حدیث کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سنا ویسے ہی یاد رکھا اور اسی لئے یہ تمام احادیث آج ہم تک پہنچی ہیں مگر علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا گدہ پیدا ہو جائے گا اور تمام خوبیاں اس میں موجود ہوں گی یہ بات تو ناممکن نظر آتی ہے پھر سوال یہ ہے کہ دنیا میں وہ گدی کہاں سے آئے گی جو اس قسم کے عجیب و غریب اور دیو و حیکل گدے کو جنم دے گی اور سمندر کا پانی صرف اس کے ٹکنوں تک پہنچے یہ سب کیسے ممکن ہے کچھ محققین کے مطابق دجال کی سواری کے لیے لفظ دابا یعنی جانور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور وہ کسی بھی طرح کی سواری ہو سکتی ہے لہٰذا محققین کی رائے کے مطابق ممکن ہے کہ دجال کی سواری کوئی اڑن تشتری یا جدید ہوائی جاز کی کوئی ایڈوانس ترین شکل ہو غرض یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے اس جدید دور میں آواز سے بھی زیادہ تیز ترین سپر سونک ائرکرافت تیار کر لیے گئے ہیں اور اڑن تشتری یعنی یو ایفو کے قصے اور کہانیاں بھی بہت مشہور ہو چکے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک عام آدمی ڈران ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہے این ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں جب دجال تمام ٹیکنالوجی پر قبضہ کر لے گا تو وہ ان ہی جدید سواریوں یا ان کی کوئی ایڈوانس فارم کو یوز کر کے پوری دنیا کے کونے کونے تک چند منٹوں تک سفر کر لے گا یہ تمام تر باتیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ خروج دجال کا وقت اب بہت زیادہ دور نہیں کیونکہ انسان جس تیزی سے ترقی کی منازل تیہ کر رہا ہے بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے اور اس وقت انسانیت دجال اور دجالی قوتوں کے فتنے عظیم کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہیں لہذا دجال اور دجال کے پیروکاروں سے اگاہی رکھ کر ہی ہم اس فتنہ عظیم سے اپنی اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں اللہ ہم سب مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے آمین کچھ تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو بھی لگا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ